موسیقی بودھ تیرہ مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے گزشتہ روز کیج کے علاقے تمپ میں کسانو گلز ہائی سکول پر قائم پاکستانی فوج کے چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا ترجمان نے کہا ہے کہ اس حملے میں پاکستانی فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے کیج کے علاقے گورکوپ سے پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مار کر شائع والد دینار نامی شخص کو گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جاریت کے دوران پاکستانی فورسز نے گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے شال پریز کلب کے سامنے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کے ادم بازیابی کے خلاف احتجاجی کیمپ کو آج 3524 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ایڈوکٹ شازے بلوچ اور پشتوں قواملی عوامی پارٹی زلی سبی کے رہنما احمد خان لونی نے کیمپ آ کر لاپتہ افراد کے لواحقین سے اظہاری یک جہتی کی شازے بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی کیمپ پچھلے دس سالوں سے قائم ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اس عمل کی مضمت کرتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کو نہ صرف اغوا کیا جاتا ہے بلکہ ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی پھینکی جا رہی ہے جبکہ پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنما احمد خان لونی نے کہا کہ ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جاری جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم ملک کے تمام اقوام کے مساوی حقوق چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں محکوم اقوام کے حقوق غصب کیے گئے ہیں اور ان کے وسائل سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ فیس بک پر جاری کردہ ایک بیان میں دو نوجوانوں عبد الرشید ولد عبد الرزاق اور محمد عاصف ولد محمد پناہ کی بازیابی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ لاپتہ افراد کے لوائکین نے اپنے پیاروں کی تفصیلہ تنظیم کو فراہم کر دی ہیں واضح رہے دونوں نوجوانوں کو 31 اگس 2018 کو نوشکی کے علاقے زنگی ناوٹ سے دیگر نو افراد کے ساتھ گرفتاری کے پاس لاپتہ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ گرفتاری کے وقت انہیں میڈیا میں پیش کیا گیا تھا مستو میں کوئٹہ کراچی مین شہرہ پر سورگز کے مقام پر رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں حفیظ اللہ ساکن کانک اور اقبال شاہ ساکن کانک شدید زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف مستو میں ہی کھڑے کوچہ کے مقام پر تیز رفتار ٹوڑی کار الٹنے سے کوئٹہ کے رہائشی محمد علی ولد عبدالغنی اور مقبول احمد ولد محمد نور سمالانی زخمی ہو گئے ہیں جن کو نواب غیص بخش میموریل اسپطال مستو میں منتقل کر دیا گیا ہے مستو ہی میں ایک اور واقعے میں پسٹول صاف کرتے ہوئے اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جس کی شناخ محمد عرفان ولد نور جان کے نام سے ہوئی ہے بولان میں مچ دربار کے مقام پر رکشہ اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور جام بھاک جبکہ دیگر تین افراز زخمی ہو گئے ہیں ہب ریور روڈ شیرشاہ کے قریب ٹرالر نے پولیس اہلکار کو کچل دیا ہے جس سے پولیس اہلکار موقع پر جام بھاک ہو گیا ہے دوران تفتیش گرفتار ڈرائیور نے کہا ہے کہ جگہ جگہ پولیس ہمیں روکر تنگ کرتا ہے ہم اپنی زندگی سے بھی تنگ آ گئے ہیں اس لیے یہ قدم اٹھایا شال میں مغربی بائی پاس پر واقع سیمنٹ کے فیکٹری میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جام بھاک ہوا ہے جس کی شناخت علی گل نام سے ہوئی ہے لاش سوال اسپتال منتقل کرنے کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے دوسری طرف شال میں ہی چلتن مارکیٹ میں ایک پرائیوٹ گھنمین نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے جس کی شناخت لکمیر ولد بحرام کے نام سے ہوئی ہے جو ڈھاڑر کا رہائشی بتایا جاتا ہے دکی میں کوئلہ کان میں کام کرنے والا ایک مزدور رسی کی زد میں آ کر جام بھاک ہو گیا ہے افغانستان سے تعلق رکھنے والا روزی خان ولد سعیداللہ کی لاش کو ضروری کارروائی کے بعد افغانستان روانہ کر دی گئی ہے دوسری جانب دکی میں ہی سنجاوی کے علاقے میں لائن مین محمد قاسم ہائی ٹرانسمیشن لائن کی کرنٹ لگنے سے موقع پر جام بھاک ہو گیا ہے خیبر پختوں خوا کے علاقے بنوں کے علاقے سورانی میں گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے ایک بوڑی عورت اپنے دو نواسیوں سمیت جام بھاک ہو گئی ہے واقعہ بسیہ خیل تھانے کے حدود میں حیوک گاؤں میں پیش آیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے غلام عباس اور محمد قاسم حلاق جبکہ حق نواز اور شاہ نواز شدید زخمی ہو گئے ہیں حلاق شدگان و زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے دوسری جانب راول پنڈی میں پارا چنار سے تعلق رکھنے والے شیعہ مسلک کے ساکب بنگش کو بھی چاندنی چوک میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے سندھ کے کہت زدہ علاقے تھرپارکر میں پچھلے دو دنوں کے دوران پانچ بچے انتقال کر گئے ہیں محکمہ سیت سندھ کے مطابق تھرپارکر کے سوال اسپتال مٹھی میں غزائی کلت اور دیگر امراض کے سبب پانچ بچوں کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ اموات گزشتت چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوئی ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ انہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کا ملک دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کاروائی کرے گا امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جیش محمد اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کی جاننے والی کاروائیوں پر پاکستانی وزار خارجہ سے بات کر کے ان کے اس اقدام کو سراحہ ہے گزشتہ ہفتے لندن کے تین مقامات اور یونیورسٹی آف گلاسکو سے برامد ہونے والی پارسل بموں کی ذمہ داری برطانیہ میں کل ادم قرار دیے جانے والے مسلح تنظیم آئرش ریپبلیکن آرمی نے قبول کر لی ہے اسکارٹ لینڈ پولیس اور لندن میٹرو پولیٹن پولیس نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری ایک تسلیم شدہ کوڈ ورڈ کے ذریعے شمالی آئر لینڈ کے ذرائع ابلاغ کو موصول ہوئی ہے افغانستان کے صوبہ ارزگان کے دار الحکومت ترین کوٹ میں افغان آرمی کے ایک قیم پر امریکی جنگی تیاروں نے بمباری کی ہے بمباری سے افغان آرمی کے ساتھ اہلکار جام بحق جبکہ نوزخمی ہوئے ہیں دوسرے جانب جنوبی کندہار میں ائرپورٹ کے نزدیک کلی علی زی میں نیٹ او فورسز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی ہے فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان جام بحق جبکہ ایک بچے سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف غزنی کے ذلہ اندر میں جنگی تیاروں نے ایک ویگن کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں تیرہ افراد موقع پر مارے گئے ہیں تاہم مارے گئے افراد کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ عام شہری تھے یا کہ ان کا تعلق تالبان شدت پسندوں سے تھا ایک اور واقعے میں افغانستان ہی کے صوبہ بادغیز کے ذلہ مرغاب میں تالبان شدت پسندوں نے افغان آرمی کے تین چوکیوں پر بے یک وقت مختلف اطراف سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں بیس آرمی اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ چار زخمی ہو گئے ہیں جنگ زدہ یمن کے شمال میں ایک گاؤں پر سعودی عرب کی قیادت میں قائم عسکری اتحاد کے جنگی تیاروں کے فضائی حملوں میں دس عورتوں اور بارہ بچوں سمیت کمز کم بائیس عام شہری جام بحق ہو گئے ہیں یہ بات اقوام متحدہ کی طرف سے بتائی گئی ہے یمن میں تبی زرائنے وہاں اقوام متحدہ کے انسانی بنیادوں پر امداد کی رابطکار خاتون اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ سعودی عسکری اتحاد کے یہ فضائی حملے یمنی صوبہ حجہ کے ظلہ کشر میں کیے گئے ہیں ایران کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایرانی تیل لے جانے والے بحری جہازوں کو روکنے کی کوشش کی تو اسے مو توڑ جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر دفاع امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اتنی فوجی صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی مداخلت کا فوری جواب دے سکے شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں دائش کے جنگجیو اپنے آخرے ٹھکانے باغوز میں شامی فوج ایس ڈی ایف سے لڑائی میں شکست پہ شکست کھاتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس گروپ سے وابستہ سینکڑوں انتہا پسندوں اور ان کے خاندانوں نے خود کو امریکہ کی حمایت دیافتہ ایس ڈی ایف کے حوالے کر دیا ہے واضح رہے باغوز شام میں دائش کا آخری ٹھکانہ رہ گیا ہے چین کے صوبے چی چیانگ کے مشرق میں ماہی گیروں کی کشتی بحری جہاں سے ٹکرا کر ڈوب گئی ہے اور اس کشتی کے عملے کے چودہ افراد بھی ڈوب گئے ہیں جن میں سے دو کو بچا لیا گیا ہے جبکہ باقی افراد لاپتہ ہو گئے ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے نائجیریا کے علاقے زامفرا میں فوج کے ساتھ جڈپو میں کم از کم پچپن مسلح افراد ہلاک اور تین فوجی ہلاک ہو گئے ہیں فوجی ترجمان کلیمنٹ ابی آر ڈے نے بتایا ہے کہ کارروائی میں چوبیس مسلح افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے